کہ یہ صحیح نہیں ہے اور وہ بات کیا تھی محنت سے مال نہیں ملے گا مال سے چیزیں نہیں آئیں گی چیزوں میں راحت نہیں راحت اللہ کے حکموں میں ہے اور جنید بھائی جمنے پر فیصلہ ہوگا یہ پورا جملہ تھا جو آپ کو سمجھ میں آیا مجھے نہیں آیا میں مانے نہیں سکتا آپ کو سمجھ میں آیا مجھے پتہ ہے آپ سے زیادہ عقل ہے میرے اندر یہ جملہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا محنت سے مال نہیں ملے گا مال سے چیزیں نہیں ملیں گی چیزوں میں راحت نہیں راحت اللہ کی حکموں میں ہیں اور جمنے پر فیصلہ ہوگا کیا مطلب ہے جمنے پر فیصلہ ہوگا محنت نہیں کروں گا تو پیسے کہاں سے آئیں گے پیسے نہیں ہوں گے تو چیزیں کہاں سے خریدیں گے چیزیں نہیں ہوں گی تو سکھ کیسے ملے گا اس کے پاس اگر ایک گاڑی ہے تو مجھے اپنے لئے دو گاڑیاں چاہیے جب تک نہیں آئیں گی مجھے سکھ نہیں ملے گا اس کے پاس اگر دو سو گز کا مقام ہے مجھے پانچ سو گز کا مقام چاہیے جب تک نہیں ملے گا مجھے سکھ نہیں ملے گا اور کون سا جمنا یہ کس جمنے کی بات ہو رہی ہے میں ایک جگہ پر کہیں پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا تھا تو میرا ایک دوست جو میرے ساتھ کا میرے جماعت کا ساتھی تھا یوں آیا گھوم کے آکے میرے ادھر بیٹھ گیا اور اس کے چہرے پہ ایک مسکراہت تھی اچھا وہ کافی بڑا مجموع تھا سٹورنٹس کا میرے خیال ہے مجھے یاد پڑتا ہے ملتان کی بات ہے نشتر میڈیکل کالج کے سٹورنٹس بیٹھے ہوئے تھے میرے سامنے اور میں ان میں بیان کر رہا تھا اور بوسی طرح اپنی جینز اور ٹی شٹ کے اندر لمبے لمبے میرے بال تھے داڑی تھی نہیں واللہ والم یاد بھی نہیں سر پہ ٹوپی تھی کہ نہیں تھی تو وہ میرا دوست آکے ادھر بیٹھ گیا تو ادھر بیٹھ کے تو اس کے چہرے پہ ایک مسکراہت تھی تو میں نے جب بیان میرا ختم ہو گیا تو میں نے اس کو بولا تم مسکرا کیوں رہے تھے کہتا کچھ نہیں کچھ نہیں میں نے کہا نہیں بتاؤ کیوں مسکرا رہے تھے کہتا یار جنید میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا بلکل نہ تو دو لڑکے آپ اس میں بات کر رہے تھے پیچھے بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے یار یہ باتیں تو بڑی بڑی کر رہے لیکن اس کے اپنی زندگی تو دیکھو تو ساتھ والا کہہ رہا تھا میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر آج ابھی اس نے توبہ کر لی تو میں بھی اسی لمحے توبہ کر لوں گا تو پھر بات کس کے اوپر آگئی کس پہ آگئی مجھ پہ آگئی کہ تم تو کرو تو مجھے سمجھ میں آئی جمنے پر فیصلہ ہوگا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے جب تم گناہ سے توبہ کرو گے تو آسمان پر یہ فیصلہ ہوگا کہ اس کی توبہ کے صدقے اب ہم ہزاروں کو توبہ کی توفیق دیں گے جمنے پر فیصلہ ہوگا کس پر فیصلہ ہوگا جمنے پر تو جمعیں کیسے باتیں تو بڑی اچھی اچھی ہیں سچ بولنا چاہیے ٹرافیک لائٹ نہیں توڑنی چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے نبی کی زندگی اپنانی چاہیے گناہ کی زندگی چھوڑ دینی چاہیے سود کا کام چھوڑ دینا چاہیے ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے جمعیں کیسے ملین ڈالر کوئیسٹن یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندے گا کون اسی کی میند ہے میرے دوست موت تک کی شیطان تمہیں جملے نہیں دے گا اور تم نے اللہ سے اس بات کی نیت کرنی ہے کہ اے اللہ میں نے جمنا ہے سب بولے آمین کیونکہ جملے پر جملے پر فیصلہ ہوگا ملک پاکستان میں آج کے بعد کوئی دہشتگردی نہیں کرے گا یہ ملک پاکستان کے لوگ جب اللہ سے محبت پر جمیں گے آسمان پر فیصلہ ہو جائے گا ان کے دشمنوں کو ان سے دور کر دو ملک پاکستان کے لوگ آپس میں پیار محبت سے رہیں گے ان کے دلوں میں پیار محبت ڈال دو یہ فیصلہ جمنے پر ہوگا کہ آج کے بعد ہم اللہ کو ناخش نہیں کریں گے میں جھوٹ نہیں بولوں گا تاجر کو قسم کھانی پڑے گی میں بیمانی نہیں کروں گا ٹیکس نہیں کھاؤں گا ہاں اور گورنمنٹ آفسر کو اس بات کی قسم کھانی پڑے گی کہ میں آج کے بعد بیمانی نہیں کروں گا تحدیث بن نعمت کے درجے میں بتا رہا ہوں کہ جب میں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا آج کے بعد گانا نہیں گاؤں گا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا تو فکر نہیں کر تجھے گانا گانے کی ضرورت نہیں آج کے بعد تیرا گلا میرے اور میرے حبیب کی تعریف میں استعمال ہوگا مائک پہلے بھی تیرے ہاتھ میں تھا مائک پھر تیرے ہاتھ میں دے دیں گے آڈینس پہلے بھی تیرے سامنے بیٹھتی تھی آڈینس پھر تیرے سامنے بٹھا دیں گے پہلے تُو لوگوں کو گناہ کی طرف بلاتا تھا وہ تجھے گناہ کی طرف بلاتے تھے اب تُو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے گا اور لوگ تجھے نیکی کی طرف بلائیں گے ہم تجھ سے کچھ نہیں چھینیں گے ہم تجھ سے کچھ نہیں چھینیں گے اس لیے میرے بندے کہ جمنے پر فیصلہ ہوگا اللہ آپ کو مجھے جمنے کی توفیق عطا فرمائے ایک بریک کے بعد پھر ملتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو بھی لے گا میرے نبی کا نام اس کا ہوگا اونچہ سارے عالم میں نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اونچہ نہیں کرتے بلکہ آپ کو تو نام اونچہ ہی اونچہ ہے جو اللہ کے نبی کی تعریف کرتا ہے اس نسبت کی وجہ سے اس کا نام اونچہ ہو جاتا ہے آج ہماری مجلس جس میں آج ہم ان حضرات گرامی سے خوبنات سنیں گے فسی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور فسی بھائی زیادہ تمہید باندے بغیر مہن جنر بھائی آپ کو پہلے اللہ میں اقبال کی ایک مناجات جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگی اس کے چند اشار فارسی کے ہیں وہ سناؤں گا اس کے میں ایک ناشری اور پھر سلام پڑھیں گا سبحان اللہ تو غنی از ہر دوالم من فقی سبحان اللہ روز محشر از رہائے من پذیر جزاک اللہ کرتو بھی حسابم نہ گزیر از نگاہِ مصطفیٰ پنہ بگیر سناؤں محمد جو کرتے رہیں گے سناؤں محمد جو کرتے رہیں گے وہ دامن مرادوں سے بھرتے رہیں گے سناؤں محمد ادھر سرعقیدت سے جھکتے رہیں گے ادھر سرعقیدت سے جھکتے رہیں گے جدھر سے محمد گزرتے رہیں گے سناؤں محمد جدھر سے محمد گزرتے رہیں گے سناؤں محمد حیات حیات ان پہ قربان ہوتی رہے گی حیات ان پہ قربان ہوتی رہے گی جو ان کی محبت میں مرتے رہیں گے سناؤں محمد جو ان کی محبت میں مرتے رہیں گے مرتے رہیں گے سناؤں محمد انہیں دیکھ کر اس جہاں کے نظارے انہیں دیکھ کر اس جہاں کے نظارے نگاہوں سے میری اترتے رہیں گے نگاہوں سے میری اترتے رہیں گے سناؤں محمد ریاض 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 ان کے دامل سے واپس تا رہنا تیرے کام بگڑے سورتے رہیں گے سناؤں محمد فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی یا نبی سلام علیکہ یا حبی سلام علیکہ یا حبی طلع البدر طلع البدر علینا من ثانیات وداعی وجب شکر علینا طلع البدر اللہ دعی یا حبی سلام علیکہ یا حصور سلام علیکہ یا حبی سلام علیکہ سلام اللہ علیکہ آستا آل آبا کا صدقہ حضرت فاطمہ کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روز جزا کا یا حبی سلام علیکہ یا سلام علیکہ یا حبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبی کی وقت آنا چہرے انور دیکھانا کلمہ اے قید پڑھانا کلمہ اے قید پڑھانا آسیوں کو بھی نبانا یا نبی سلام علیکہ یا سو سلام علیکہ یا حبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جان کر کافی سہارا لے یا حیدر تمہارا خلق کے وارش خدارا لے سلام اب کو ہمارا یا حبی سلام علیکہ یا سو سلام علیکہ یا حبی سلام علیکہ سلام سلام علیکہ 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 واسطہ علیکہ رسول یہ سلام اجزا جنا ہو خبور اللہ اللہ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں سلام میرا نام ربیہت ہے اور میرا شور کا نام محمد یوسف ہے جو بارہ سالوں سے دمے کا مریض ہے اور ابھی ایک سال ہو گیا جو اس کا پیپلہ ختم ہو چکا پچھلے سال بھی اس کو دا حل کیا تھا جنا میں اور اس سال بھی کیا تھا میری بارہ سال سے بیماری ہے لیکن پھر بھی میں ملدوری کرتا تھا ابھی میرا ایک سال سے پپرہ خراب ہے ابھی میں کام نہیں کر سکتا ہوں محنتی ہے کام چھوڑ نہیں ہے لیکن اب اس کنڈیشن پر کون جگہ کبھی کچھ نہیں کر سکتا ایٹی بھی میری بیمار ہے مازور ہے جڈکا ہے اس کو اس کا بھی جنا سے علاج کر رہی ہوں زمان میں ملاز خوشی انزور رون خوین سال خوابہ توم ان لعوبی توم ان خبال پلا خیال ساتھا مان زدہ خوارم میرا یہی مدد کرے کہ میرا مکان چوٹا ساپنا ہوئے میرا بچوں کا تعلیم کا خرچ ہوئے منظور کیا جائے اور راشن اور میرا شور کا علاج ہوئے میں اسکول بھی دوبارہ جاؤں تاکہ پڑھ لکھ کر آپ جیسے بنیں کہ آپ ہماری مدد کریں گے ہم اور آپ ہی ان کی امیدوں کا مرکز ہیں میرا نام احمد اکرم ہے میں ہرمیوں کا پریشت ہوں گے دونوں طرف پہلے ایک طرف تھی دس سال ہو گئے تقریبا اب دونوں طرف ہو گئے گے اتنی وجائش لیے ایک دو دفعہ میں نے دکھایا ڈاکٹروں کو وہ پیسے اتنے بتا دیتے ہیں میں گریب آدمی میں کچھ نہیں کر سکتا پانچ بیٹی ہیں جو میں دیکھ کی میں نے شادی کری پکڑ دے گئے بڑی بیٹی سب سے جو ہے وہ دونوں طاغوں سے مذہور ہے بچپن سے میرا نام سمیرا ہے میں پولیو کی پیشنٹ ہوں میرے والدین نے میرا آپریشن کروایا تھا میرا آپریشن کامیاب نہیں ہو سکا یہ بھی میری شکر کی مریض ہے اس کو پانچ پانچ سو چار چار سو شکر ہو جاتی ہے میری یہی انکویشت ہے کہ میرا کوئی مدد کرے اور میرا گار اپنا ہو جائے اور بچی ہوگا تو بچپن بن جائے بچی کا سارا کیا آپ میں سے میرا کوئی علاج کروائے گا قرآن کا فرمان ہے کہ آپ کے مال پر ان کا بھی حق ہے دعورِ حشر مجھے تیری قسم دعورِ حشر مجھے تیری قسم عمر بھر میں نے عبادت کی ہے تو میرا نام اے عمال تو دیکھ میں نے انسان سے محبت کی ہے یقیناً ماہِ رمضان و مبارک کے بلکل آخری ایام بلکہ ہم یہی بات کر رہے تھے کہ آج جب ہم اس روزے سے فرصت لیں گے آج اس روزے کو افطار کریں گے بس پھر آپ سمجھئے کہ دوسرا عشرہ بھی رمضان کا ختم آخری راتوں کی جانے بڑھا ہوں گے تاقراتوں کی جانے بڑھا ہوں گے اللہ تعالی ہمیں اس آخری عشرے میں انسان سے محبت اور انسانوں کی مدد کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ انجریز بھائی ہمارے ساتھ یوسف بھائی ہے یہاں پر موجود یوسف بھائی دمے کے مرض میں مبتلہ ہے تقریباً پچھلی ایک دہائی سے ایک دہائی سے بارہ سالوں سے جس کی وجہ سے یہ پورا سلنڈر اور یہ سارے ایکپرمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں انہی کے سارے پہ چلتے ہیں انہی کے سارے پہ یعنی آپ کو اس سے بار بار یہ آکسیجن لیلا پڑتا ہے جب مطلب گٹن ہوتی ہے تو پھر یہ آکسیجن کے ساتھ بچتا ہوں اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر سمجھو کہ دم نکل گیا ہے تو آپ یہ ہر جگہ ساتھ لینے کے چلتے ہیں نہیں میں بس کہیں جاتا ہی نہیں ہوں گھر میں رہتا ہوں یا ہسپتال یا گھر ہسپتال میں پھر ان کا آکسیجن رکھتا ہے کیونکہ ابھی میرا فپرہ خراب ہے بلکل وہ گٹن برداشت نہیں کرتا بند جگہ جو ہے جہاں گرمی زیادہ ہے وہاں میں نہیں رہ سکتا ہوں میرا سانس بند ہو جاتا ہے آپ کو لوکٹرز نے کیا کہا ہے کہ آپ کے فپڑے فیل ہوگا ہے ایک فپرہ خراب ہے انہوں نے بولا کہ اگر اس کا سرجلی کڑا لے گی تو صحیح ہے نہیں تو پھر اکسیجن کے ساتھ چلتے رہنا اچھا جی شخص پتال لکھا ہے سرجلی پر کچھ آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے کیا نہیں آپ کوئی اندازہ ہے پرائیویٹ ہے ان کی سرجلی پر کمہ صورت چار سے پانچ لاکھوں آرام صورت چار سے پانچ لاکھوں اچھا پرائیویٹ ہے ہم ان کا پرداشت نہیں کر سکتے یوسفہ ابھی آپ کوئی کام وغیرہ کرتے ہو نہیں ابھی میں کچھ نہیں کرتے صرف چرپائی اور یہ چیزیں بس کوئی کام ہے نہیں کوئی نوکری ہے نہیں اس لیے نہیں کرتے ہیں بیماری کی وجہ سے نہیں نہیں میں باہر دنوہ نہیں برداشت کر سکتا یہ موٹر سیکلیں چلتی ہیں تو یہ میں پمپ گزارا کرتا ہوں سانس نہیں لیا جاتا ہے خود سانس تو لیا جاتا ہے لیکن کوئی بھی دنوہ میں موٹر سیکل وغیرہ یا گاڑی گزر جائے نہ میٹی کا برداشت ہوتا ہے نہ ان کے دنوہیں اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے پھر دم نکلتا ہے بس سانس بند ہو رہا ہوتا ہے دم گھٹنے لگتا ہے تو پھر یہ عام حالت میں پھر میں چیخیں مارتا ہوں تو پھر یہ اکسیزن لگ جاتا ہے تو پھر یہ اکسیزن لگ جاتا ہے پوراں سے یہ ہو جاتا ہوں تو یہ پھپڑوں کی تکلیف ہے یہ پھپڑے کا مسئلہ ہے پھپڑا جو ہے نا یہ چیزیں برداشت نہیں کرتا کوئی بھی بدبوئی چیز یا مطلب پٹرول یا گھر میں پرونٹے وغیرہ پکے اس کا دعا میں نہیں برداشت کرتا میرا اس وقت پھر آپ اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے جب آپ کام کرتے تھے پہلے جب تھوڑا بیماری تھا اس وقت میں یہ پہلے درزی کا کام کرتا تھا درزی کا جی پھر دمائیوں کی وجہ سے روشنی آنکھوں کی کم ہو گئی پھر میں گاڑ کی نوکری کر رہا تھا رات کی ڈیوٹی گاڑ کی پھر دن کو آتا گھنڈے گھولے کا کام کرتا تھا تو اس طرح گزارہ گھر کا ہو جائے آج انہوں نے میں ان کی ایک بچی بھی ہیں جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہے کیا نوہ میں اس بچی کا آسمہ کیا نوہ میں آپ کا بیٹا آسمہ 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 کی امی آپ بتائیے کہ آسمہ کو کیا ہے مسئلہ آسمہ بھی ایک مرض کا شکار ہے ایک مسئلے کا شکار ہے میں آپ سے بات کرتا ہوں میں درے کول لے لوں پھر آپ بتائیے گا کہ آسمہ کی اس مرض کا شکار ہے داکہ ہم اس حوالے سے بھی انداد کی اپیل کر سکیں آہ السلام علیکم جناب والی اللہ میں پیس پینا چاہ رہی ہوں خزار کے خریف جس کو مستقی سمجھیں آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں یہ آہ میں کافی جن سے کہہ رہی ہوں اور میرا ملتی نہیں ہے لائن تو بہت سلک پیسے آتے ہیں جن کو میں دینا چاہتی ہوں اب آپ جس کو مستقی سمجھیں آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ صحیح ہے پھر ہم کیا کنٹرول روم سے کنٹرول روم سے ان کا کانٹیک لے رہے ہیں ہم ان سے انشاءاللہ انٹا چولیں آپ کا کانٹیک نمبر ہمارے کنٹرول روم کے دوست ابھی لے لیں گے تو پھر ہم ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ٹھیک ہے بہت شکریہ ٹھیک ہے اور ابتدائی طور پر انہوں نے ویسے 40,000 روپیس خطف کہہ دیئے ہیں 40,000 روپیس انہوں نے شہدیہ کے ابتداء میں دے دیں گے خاجہ غریب نواز ویلفر ٹرسٹ کی زیرے تمام ہمارے سارے مہمان ہیں آپ بتائیے گا کہ ان کو کیا ہے آسمہ کو کیا کیا مسئلہ ہے کیا مرض ہے السلام علیکم یہ میری بیٹی ہے اس کا نام آسمہ ہے میں اس کی امی ہوں میرا نام ربیہت ہے اور یہ آٹھ مہینے کی تھی جب اس کو شدید بخار ہوا تھا تو اسی میں یہ بھی فالج کا ٹیک ہے یا پولیو کا ٹیک ہے لیکن اس کو آ گیا لیکن ہم اس کا علاج مکمر سے نہیں کر سکتے کیوں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا ہم نے اسے چھوڑ دیا چھوٹوں موٹر ڈاکٹر کو دکھایا اور لڑکی ابھی آٹھ مہینے سے ابھی دس گیارہ سال کے ہو گئی اور یہ ابھی مانسی ہے اس کا ہاتھ بھی ہے اس کا پاؤں بھی ہے اور اس کو جھٹکا بھی ہے دماغ کا یہ دماغ کی گولی کا آتی ہے جو ہم اس کے ساتھ لائے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں کسی ٹیم گر جائے گر کے پھر یہ مٹی میں بھی گر جاتی ہے گڑر میں بھی گر جاتی ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا اس کے موزے ذہنی طور پر ذہنی یہ تھوٹلے باتیں کرتی ہے ذہن اس کا صحیح نہیں ہے ہاتھ بھی دیکھیں اس کے ہاتھ شاہ 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 گولی دے دو ممس ہے تو یہ جو گولی کہتی ہے ابھی لائیو میں اس کے ساتھ یہ والی گولی ہے اور یہ جب گر جاتی ہے اس کو جھٹکا ہوتا ہے اس کا موزے جو پانی بھی آتا ہے کلتا ہے اور اسی طرح یہ تو آپ نے اس کے علاج کی کوشش کی نہیں کیا تھے کہ پیسے نہیں آپ کے پھر نہیں پیسو کی وجہ سے نہیں کی کہ سب کہتے ہیں اس کو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جو پڑاویٹ لے جو ہم وہ نہیں کر سکتے تھے بیٹھا آپ سکول وغیرہ جاتے ہو آپ نہیں گھر پر ہوتے ہو جی ہمی کا ہاتھ بٹاتی ہو گھر کے کاموں میں جی ہاں تنگ تو نہیں کرتی ہمیوں کو زیادہ نہیں تنگ تو نہیں کرتی آپ کوئی زیادہ نہیں تنگ تو نہیں کرتی لیکن روتی رہتی مائیک لیے در آپ کہتی ہے کاش میرا دوسرا ہاتھ ٹھیک ہوتا تو میں بھی کچھ کرتی اور ہاتھ آپ کا ٹھیک ہوتا دماغ بھی ٹھیک تو میں سکول بھی جاتی لیکن نہ ہمارے پاس سکول کے بھی پیسے نہ علاج کے پیسے اب یہ میرا شوہر ہے اور یہ میرے بچے جو آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ نے چاہت تو ہاتھ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور انشاءاللہ دماغی توازل کا بھی کوئی لوگ اس سے سکتے ہیں ایک کولن اور ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم جناب اسلام علیکم جی میرے بھائی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے بھی بہدامی بھائی احسن بات کر رہا ہوں زفر آباد ازاد کشنیر سے جناب احسن بھائی کیا آپ مدد کر سکتے ہیں ہماری احسن بھائی جی میں تیس ہزار روپیہ دینا چاہتا ہوں آپ کے ماشاءاللہ احسن بھائی بہت نوازش بہت شکریہ احسن بھائی بہت شکریہ چالیس زر پر ان خاتون نے اور تیس زر پر انہوں نے دیئے ہیں آپ کی طرف آتے ہیں پس آپ کو جائے بتا دیتی کہ آپ کے کل بچے کتنے ہیں میرے بچے پانچ ہیں اور میں اپنے مدد کے لیے یہاں آئی ہوں کہ میرا مدد ہو جائے میرا جو ہے میرے اوپر کرزہ ہے اور میرا گھر بھی قرائے کا ہے کہ قرائے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے ہمارے پاس اور ہم اس ٹیم بہت زیادہ مجبور ہیں اور بیوز ہیں تاکہ میری مدد آپ لوگ کرو میرے لیے رہنے کے لیے چھوٹا سا مکان اور میرا علاج بیٹی کا اور میرا شوہر کا علاج اور مہینے کا خرچ تاکہ میرے بچے بھی دوسرے بچوں کی طرح اسکول جائیں میرے بچے نہ پڑھتے نہ لکھتے مجھے یہ بھی دکھ ہے کہ میرے بچے نہیں جاتے اسکول میں کہتا ہوں کہ میرے بچے بھی اسکول جائے پڑھیں لکھیں آپ لوگ کی طرح بن جائیں ہمارا جو ایک کانیا کو نہیں ہے اسکول کے لیے نہیں ہے میں بہت مجبور اپنی مدد کے لیے آئیوں اور میرے مدد کیجئے انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے اس سیگمنٹ میں بھی اور اس کے بعد بھی اور پکہ کھانے پینے وغیرہ کا کہہ رہی ہیں تو خواجہ غریب نواز بیل فر ٹرس کی زیر احتمام ہمارے مہمان یہاں آتے ہیں اور جو بھی ہمارے نیکی کے مہمان ہوتے ہیں ہم ان کے لیے ابتدائی طور پر تین ماہ کے راشن کا تو خواجہ غریب نواز بیل فر ٹرس کے حوالے سے احتمام کر لیتے ہیں کوشش کریں گے کہ باقی ضروریات بھی پوری ہو سکیں جنید بھائی جی جی وسیم یہ ہمارے بھائی ہیں محمد اکرم صاحب اور ان کو ہرنیا کا مرض ہے جی دس بارہ سال سے اس کو قریب رکھیے گا دس بارہ سال سے ان کو ہرنیا کا مرض ہے اور ڈاکٹرز کو دکھایا ہے لیکن علاج فرما رہے ہیں بہت مہنگ ہے آپریشن کروئے آپ نے نہیں سی اپریشن نہیں کروئے قریب کرو ایک بار آپریشن کروالو دونوں طرف ہے دونوں طرف ہے وہ وزنی کام نہیں کر سکتا کھڑا ہوگئے آہا زہر سی بات ہے وہ وزنی کام تو یہ نہیں کر سکتے پانچ بیٹییں ہیں اور جو سب سے بڑی بیٹی ہے وہ چھ مہن سے وہ مذہور ہے پولیو کی جی وہ وہ چھ مہن سے پولیو کے مرض میں مقتلہ ہے چوبی سال ہوگا چوبی سال یہ اس کو چھ مہینے کی تھی تو اس کو ہوا یہ جی جی کیا عمر ہے سکت اس کی اب چوبی سال ہوگی ہے چوبی سال اس کی عمر ہوگی ہے پانچ بیٹی ہیں پانچ بیٹی ہیں چار بیٹی ہیں پانچ بیٹی ہیں پانچ بیٹی ہیں اور ایک بیٹا ہے تین بیٹے ہیں تین بیٹے ہیں اچھا تین بیٹی ہیں اور ایک بیٹا پڑتا ہے اور وائف جو ہیں وہ شگر کی مریض ہیں اب اس میں کرنا یہ ہے کہ ان کا ہرنیے کا علاج ہو جائے اور بچی کا تخیرہ تو مستقبل بن جائے اس کے لئے تاکہ کل کو ہمارے بعد جو اس کا مہن بھائی تو کوئی نہیں سمالنے والا بات ہاں کچھ پیسے وغیرہ ان کے لئے کر رینج مجھے تکرونے پولیوں کا مرض بھی کسی ہے پولیوں کا مرض ہے لیکن وہ تو اب تو وہ اتنا خراب ہو چکا ہے میں نے اس کے اپریشن کروایا دو ڈائی لاکھ روی پہ لگایا میں نے کرزہ اٹھا گیا ابھی تک میں نے کرزہ بھی نہیں اٹھا رہا ہو تو وہ دونوں طرح اس کے راڑ ڈلے ہوئے ہیں اچھا چنیوڑ اسکتال میں میں نے کروایا اچھا یہ چل سکری ہے نہیں چل نہیں سکری ہے کام ہو گیا وہ نہیں ہوا سر نہیں ہوا سکری اچھا تو اپنے انہوں نے ایک مشین لکھ کے دی دی فوزوں کو تھروبی کے لئے یہ ایک لاکھ دس کزار کی آئے گی اچھا وہ میں نہیں لے پایا اچھا تو بچے سب سے بڑا لڑکا کتنا بڑا ہے یہ بیٹھا ہے بیٹھا ہے اچھا کیا منایا بیٹھا آپ کا آرکھو سن ہاں آرکھو سن کیا عمر ہے آپ کی عارف چھو ٹیس سال کے جن ٹیس سال کے ہاں اچھا اچھا بیٹھا کچھ پڑا لکھا ہے نہیں سر کتنا کا لیا بیٹھا چھے گلاسیں بڑھیں گی ہاں چھے گلاسیں چھے گلاسیں اچھا اچھا اس کا کوئی کام مام کا کوئی مسلسلہ مسلسلہ ساتھ آٹھ ہزار روپے لاتا ہے ساتھ آٹھ ہزار روپے ٹھیک ایک اس سے چھوٹا ہے وہ بھی اسی طرح چھے ساتھ لاتا ہے چھے گلاسیں نو ہزار روپے میں پڑ جاتا ہے گھر چھے ہزار کرایا دو تین ہزار بھی لاجاتا ہے تو کسی نہیں ہو جائے ہم لوگوں پر ایسے یہ چھوٹا بند ہی پڑھ مزارہ کرتے ہیں کسی کو کیا بتائیں کسی گھر میں مزارہ کرتے ہیں جو کمالی ہے کمال بچی کو بچی کے علاج پہ یا اس کی والدہ جو شگر کی مریض اس پر لگا ہے اپنا تو میں نے بس یہ وسیم اللہ کا ایک نظام ہے دیکھو اس تکلیف میں لوگ سالہ سال گزار دیتے ہیں ہم جس کو سوچ بھی نہیں سکتے ہم تو سبر بھی نہیں کر سکتے یہ لوگ سالہ سال گزار دیتے ہیں چوبیس سال گزار دی ہے چوبیس سال گزار دی ہے اس بچی کے ساتھ عزیز دوستو یہ باتیں کہنے میں بہت آسان ہیں جوان بچی ہے گزرنے میں بچی جوان ہوگی ماشاءاللہ سے شادی کے لئے ہمارے بھائی کے لئے اگر احمد کر کے تقریباً میں چاہتا ہوں کہ دو لاکھ روپے ہمارے بھائی کے لئے ضرور جمع ہو جائیں اور تقریباً ہمارے دوسرے بھائی ہیں دو لاکھ روپے انگلی بھی جمع ہو جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آسودہ ہو جائیں کہ وسیم بھائی نے اعلان کر دیا ہے کہ تین تین ماہ کا وسیم ان کے لئے بچیاں کتنی بڑی ہیں ابھی سکول بیٹھیں ہی سر تین بچیاں ایک بیٹا بیٹھا پڑھتا ہے ایک سیکن اگر در Pillage اگر در کنی بچیاں کیا عمرہ کی سترہ 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 سال کچھ پڑھا ہے سکول گئی ہو کتنا پڑھا ہے میٹریک میں میٹریک کیا ہے میٹریک میں پڑھ رہی ہوں کیا عمرہ کی سولہ سال سال ابھی پڑھ رہی ہو شابہ شابہ اور یہ اکرا چودہ سال پڑھ رہی ہو دیکھیں اگر ہم یہ بچے پڑھ بھی رہے ہیں ایک بیٹا سات ہزار روپے آٹھ ہزار روپے لے کر آ رہا ہے دوسرا بیٹا گھر چھہ ہزار روپے لے کر آ رہا ہے چودہ ہزار روپے یہ ہو گئے وہ سیم نو ہزار روپے ہیں گھر کے کھرائے کے اور بجلی وغیرہ کے پانچ ہزار روپے بچے جس میں یہ کھانا بھی ہے اور یہ بچیاں سکول بھی پڑھ رہی ہیں ٹھیک ہے نا ان کا علاج بھی ہے ان کا بھی علاج ہونا ہے بیگم کا بھی علاج ہونا ہے اور اس چھوٹی بچی کا بھی علاج ہونا ہے میری آپ لوگوں سے درخواست ہیں میرے دوستوں فون کریے ان حضرات کی مدد کریے بے شمار مخیر حضرات دیکھ رہے ہیں یہ حضرات سو فیصد زکاة کے مستحق ہیں یہ بھی یہ ہمارا بھائی بھی جو کہ اس وقت نہ کوئی کام کر سکتا ہے نہ ہل سکتا ہے اور اس کی بچی بھی جو ہے مجھے لگتا ہے مسیح مجھے لگتا ہے اس کو مرگی کی تکلیف ہے سو فیصد اس کو مرگی کی تکلیف ہے ہماری اس بہن کو یہ ایک اکیلی بہن ماشاءاللہ یہ حمد کر کے پورے گھر کو چلا رہی ہے فون کریے فون لائنز ہماری ابھی کھلیوی ہیں سیگمنٹ ختم ہو جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فون نہ کریں آپ فون کریے یہ ہماری فون لائنز کھلیوی ہیں ٹھیک ہے ہمارے بریک پہ جانے سے پہلے ابھی ہمیں ایک صاحب نے کال کی ہے نام اپنا نام بتانے کی انہوں نے شرد ظاہر کی اور انہوں نے ہمارے آج کے دونوں مہمانوں کے لئے پچیس پچیس ہزار روپے امداد ماشاءاللہ 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 اور ہمارے آج کے نیکی کے مہمانوں کے لئے سوگو کی جانب سے قرشی جامشیری کی جانب سے میزان کوکنگ آئل کی جانب سے صوفی کی جانب سے مہران اور کوسر کے جانب سے اور گولڈن سر کے جانب سے کچھ گفٹ ہیمپرز بھی ہیں جو کہ جائیں گے آپ سب لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ایک وقفہ لے لیتے ہیں ٹیلی فون لائنز ہماری کھلی ہے وقفے کے بعد انشاءاللہ شان رمضان کو آگے بڑھائیں گے سیگونٹ ہوگا ہمارا لوح قرآنی ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ شان رمضان میں سیگمنٹ ہے آپ کا پسندیدہ لوح قرآنی ٹھیک ہے جی آغاز تمہیں اس کا شیر سے ہی کرتا ہوں بلکہ اب تو بڑا ایک شیری مقابلہ سا ہو گیا تھا صبح بڑا زبردست قسم کا اچھا دی المیرہ کے جوڑے کے سوال سے کرتے ہیں آغاز نزاکت یہ ذرا چھوڑی سی میری آوڈیو بلیٹ بڑھا دیجئے گا نزاکت ناز نینوں کے بنانے سے نہیں آتی نزاکت ناز نینوں کے بنانے سے نہیں آتی پتائیے خزن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی خدا جب خزن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے واہ گوڑ مائک مائک سو لیے گا ہاں 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 اس لیے کہ اس شیر کا دوسرا مسئلہ زیادہ مشہور ہے پہلے مسئلے سے لوگ اتنا واقف نہیں ہے تہلے کا نہیں مدھ جاتا اچھا دی المیرہ کے جوڑے کا اگلا سوال وقت کرتا ہے پرورش برسوں وقت کرتا ہے پرورش برسوں ان کو دیجئے مائک وقت کرتا ہے پرورش برسوں یوں ہی کوئی حادثہ نہیں ہوتا یوں ہی کوئی حادثہ نہیں ہوتا قریب قریب ہے لیکن یوں ہی کوئی حادثہ نہیں ہوتا وقت کرتا ہے پرورش برسوں کیا بتائیں بتائیں یوں ہی کوئی دیدہوار پیدا نہیں ہوتا تو بھائی وہ تو وہ ہے کیا ہے وہ نرگس کیا ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہوار پیدا لیکن لیکن اس شیئر کو اس اس طرح سے تباہوں برباد کرنے پر آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور بنلا چاہیے اے بی جی جینز دیں آپ جینز خوش ہو جائے بھائی اے بی جی جینز وقت کرتا ہے پرورش برسوں بڑی مشکل سے ہوتا ہے چون میں دیدہ ور بیدا اور کسی نے واہ واہ بھی نہیں گا سم مل کر کہہ دیں ایک دفعہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں بتائیں بتائیں نا یہ لوگ ہاتھ کھڑا کر رہا تھا انہوں کو یہاں سے حادثہ ایک دم نہیں ہوتا حجیب 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 کیوں موبائل کا سوال ہے دنیا کے طویل ترین دریا کا نام بتائیے بتائیے ہاں دریائے نیل دریائے نیل کیوں موبائل تعلیہ تو بجا دیں چلے سلامتی کونسل جو ہے اقام متحدہ کی اس کے پانچ مستقل اراکین ہے پانچ کیوں موبائل کا سوال کوئی بتائے گا مجھے نام سلامتی کونسل کے پانچ مستقل اراکین کے ان کو دیجئے مائل ہاں دی امریکہ برطانیہ ہاں فرانس ٹھیک ہے آسٹریلیا 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 اور جرمن جرمن اور پاکستان کا کونسا نمبر ہے پاکستان بھی اس میں پاکستان پاکستان اور افغانستان کس نمبر پہ ہے افغانستان نہیں افغانستان نہیں ہے اچھا آپ نے تین نام صحیح بتائیں دو رہ گئے بتائیں 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 امریکہ روس برطانیہ اور ایک نام اور بتا دیں مجھے مائک دو دوبارہ قریب قریب ہے تین نام بتاتی اچھی بات ہے برطانیہ چلے بتائیں چائنا ہے چائنا برتانیا ان دوں میں سے کونسا ہے چائنا ہے چلے آپ نے چار نام بتا دی ہے صحیح کیوں موبائل دیجئے 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 میرا گفٹ ایمپرز والے دوست ادھر آئے ہم کچھ ساتھ ساتھ یہ ابی جی جینز کے گفٹ ایمپرز پہلے پیچھے جو بہن بیٹھی ہے ان کو دیجئے سوری 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 ان کو دیجئے یہ ہے ابی جینز کا کرتہ آپ کے لیے یہ ہے آپ کے لیے یہ ابی جی جینز ہے آپ کے لیے یہاں ہو یہاں ہو اور یہ کرتی کالا کا ایک کرتہ ہے آپ کے لیے یہ پہلے پیچھے والے دوست کو دیں جاؤکی پیچھے بیٹھے ان کو دیں بہلے ان کو اور یہ کرتی کالا ہے آپ کے لیے اور یہ بیٹھا بیٹھو بیٹھو میں آرہو بیٹھا وہی بیٹھو جے ڈاٹ کا ایک کرتہ ہے آپ کے لیے اور یہ جے ڈاٹ ہے آپ کے لیے چلے ایک اور سوال کرلوں میں آپ لوگوں سے سی آئی ڈی چلے بتائیے سی آئی ڈی کی ن grues کا مخفض ہے بتائے یہ لالکانہ سے آپ لوگا ہے نا یہ لالکانہ سے ہیں ہمارے مہمال چلے بتائیے سی آئی ڈی کی ن refaz کا مخفض ہے central intelligence ان کو کیں پگڑی ہے intelligence کریں دے میں سنٹرل انٹلیجنس اس کو ایڈٹ کر دے آچھا سوری سنٹرل انٹلیجنس یہ بھائی نے غلط بتایا ہے بھائی کیا کر رہا ہوں بتائیں صحیح بتائیں تشریف رکھیں اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں crime intelligence نہیں جے ڈاٹ کے ایت کلیکشن جے ڈاٹ تو بھی مسروف ہے سی آئی ڈی سے مراد کیا ہے خیر آپ ہمارے لالکانہ سے مہمان آئے تو یہ بریس پاور کا جوسر ہے آپ کے لئے تالیہ بجادہ جی crime investigation department نہیں سی آئی ڈی سے کیا مراد ہے بتائیں خوفیہ پولیس سی آئی ڈی سے مراد ہے خوفیہ پولیس کیسا خوفیہ پولیس کو کارٹن لوگ کا کردہ دے سی سے خوفیہ آئی ڈی سے پولیس سی آئی ڈی آپ بتائیں تشریف تشریف رکھیں مائی کلے ایک سکن بتا رہی ہے سی آئی ڈی سے مراد ہے criminal investigation department دیجے کیوں موبائل دیجے دیجے رہے اور آئیے درہا یہاں پر میرے ساتھ چلے بتائیں دی میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر بتائیں میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر بتائیں ان کو دیں پڑوس پہ دیفنے مائیک منزل تمام عمر مجھے ڈھونتی رہی کہا شرد بھائی یہ کیا ہوا ہے اس شیر کے ساتھ میں اکیلا ہی چلا تھا جانبے منزل مگر منزل تمام عمر مجھے ڈونتی رہی اس شیر کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کسی نے دات دیدی ان کو سب مل کر کہہ دے ایک دفعہ ہاں کیا ہوگی آپ کو میں اکیلا ہی چلا تھا جانبے منزل مگر بتائیں کافلہ بنتا رہا لوگ ملتے رہے کافلہ بنتا رہا لوگ ملتے رہے یہ کس کے ساتھ مل گئے لوگ کیا ہوا یہ سر تھوڑا سا بھول گیا نہیں تھوڑا سا نہیں آپ نے ترتیبی بلٹ کر دی ہے پوری پہلے آپ نے کافلہ بنایا پھر لوگ ملے حالانکہ جب تک لوگ نہ ملے کافلہ ہی نہیں منتا سر اس کے بدلے میں میں آپ کو اپنا ایک شیر سنا دے رشوت دعائے پاکستان کے نام سے نہیں نہیں یہ ٹائم نہیں ہے ایک چلے دو مسئل سنا دے جلدی سے یا اللہ آپ رحیم آپ رحمان یا اللہ آپ نے بنایا پاکستان یا اللہ آپ کی حکم پر ہو رہی ہے آزان یا اللہ ہم سب مانتے ہیں آپ کے فرمان یا اللہ آپ رحیم آپ رحمان یا اللہ آپ نے بنایا پاکستان یہ کون ہے آپ کے ساتھ تم شرمندہ کیوں ہو رہے ہو اب موں چپا رہے ہو شیر سنا رہے ہو موں چپا رہے چلے بریچ پاور کے ایک جوسر دے رہے ارے بھائی میں اکیلہ ہی چلا تھا جانب منزل مگر اینے دے مائی کونے پہ دے میں اکیلہ ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے نہیں نہیں اور بتائیں لوگ ملتے نہیں رہے ان کو دیں ان کو دیں برابر میں ہاں جی ٹائم مجھے بتاتے رہی گا بتائیں لوگ آتے گئے اور کارمان لوگ آتے گئے نہیں بتائیں یار کیا ہو گیا میں اکیلہ ہی چلا تھا جانب منزل مگر چلے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو کھاتے پیتے گھرانوں سے ہے یہ نہ کہتے لاؤ کوئی جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمنز پڑے پڑے تھوڑا سا محبت ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں ستاروں پہ کمنز ستاروں کے اوپر جو کمن ڈالتے ہیں اوپر والوں کو پیشے والوں کو دوں بتائیں جی بتائیں ایسا ہی ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمنز یہ تو ایسے بلکل جیسے گھر کی بات ہو گئی نہیں بھینی شیر میں کوئی وہ ویسے ہی لوگ بڑے ناراض ہو رہے ہیں چلے بتائیں کونسا اسلامی مہینہ ہے جو 28 دنوں کا ہوتا ہے چلے ٹھیک ہے آخری بس دو سوال زندی سے کر کر کے ہیں کونسا اسلامی مہینہ ہے جو 28 دنوں کا ہوتا ہے بتائے گا کوئی یہ بھی نہیں بتا رہو گئی فتح مکہ کے وقت مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کتی تھی 313 غلط ان کو دیں مائی آپ بتاؤ فتح مکہ کے وقت 12000 غلط بتائیں ارے میں کیا کروں بتائیے دیجئے نا مائی پتح مکہ کے وقت ان کو ان کو نے مسلمانوں کی تعداد تھی 10000 حضرت علی کے قاتل کا نام بتائیے حضرت علی کو کس ملعون نے قتل کیا تھا نام بتائیے ارہ کتنے لوگ ہیں بیٹھ جاؤ اور نام کیوں بول رہے ہیں چلے ابن ملجم نام نہیں ہے نام بتائیں ابن ملجم ملجم کا بیٹا نام نام بتائیں آپ بتائیں بتائیں نہیں جلدی اوپر جانا ہے عبد الرحمن عبد الرحمن ابن ملجم وہ ملون کے جس سے حضرت علی کو شہید کیا کیوں موبائل آپ کا ہوا ہم جا رہے ہیں اوپر راستے جڑ جو آئیے جنم آجائے میرے سارے دوس اوپر آجائے جاگر ہیں نا اچھا چلے نیپرا نیپرا کے ان الفاظ کا مخفہ پہ بتائیں آپ کو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے آپ کتی دفعہ سیکنڈ ٹائم دیکھ لو یہ ایک ایک دفعہ نہیں آ پا رہا کوئی یہ دو دو دفعہ آ رہے ہیں نوٹ کر لیا گیا آپ کا چہرہ بر پھر بھی بتا دے تو میں نام دے دوں گا اس لیے مجھے پتا ہے آج کے بعد آپ کو نہیں آنے دیا جائے گا نیشنل الیکٹرونک نیشنل الیکٹرونک پی پاکستان آر سے ریونڈ اور اپل نیپرا جیرے جی ٹھئی ہے ہاں نیپرا پورا پورا بتائیں نیپرا کا بطلب بتائیں n e p r a نیپرا آئیے جونیت بھائی احسر نیپرا دیجئے ان کو میک دیجئے بتائیں نیپرا 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 여기서 مطلب پوچھنا رہے ہے ن سے تقول یہا ہے نیپرا گلی م 느�نے ن سے سے نیپرا ہوئے change کر دیں نیپرا see question change کیسی ہو میری بھہ سوال Инٹلیمی ڈی ایڈی سنی بات رہی ہے آپ شان uwینے میں کو بتائم یہاں انانیشن اوپشن سب مل کر کہے جوہر سے مدہ نہیں آیا شان انانیشن اوپشن یہ کیسا اوپشن ہے بھائی دوہ نمائک دو یعنیشن اوپشن سب مل کر کہے یعنیشن اوپشن دو یار کی آہتی اور جنہوں نے یہ جلدی آجو یہاں پر آجو یہ گابا کا گفٹ ہیمپر ہے پیچھے کونے پر جو انکل بیٹھیں انہیں دیجئے مجھے گفٹ ہیمپر چاہیے گفٹ ہیمپر یہاں پر دیتے ہیں کوئی نہیں اگر ہوتا تو انہوں دیتے ہیں لے آجو مجھے واؤچرز دیتے ہیں گفٹ ہیمپر مجھے چاہیے تاکہ ہم ڈسٹریبیوٹ کر سکیں یہ تھوڑے سے گفٹ ہیمپرز اوپر بھی بھیج دو شان مغلیہ کے ہیں آپ کے لیے پیسے جو بچہ بیٹھا ہے اس کو دیجئے اور یہ لال قلعہ میں آپ کے کسی رشتدار کی شادی ہو رہی ہو تو پچاز آپ کے اپنی ہیں اگلے سال ہے پچاززار روپے کا ڈسکاؤنٹ ہے شادی آپ نے خود کرنی ہے لال قلعہ مجھے دیتے ہیں مجھے دیتے ہیں مولوی کے بھیج دو سوفی کے بھیج دو فلک کے چاول بھیج دو سورہ نمل میں نمل سے کیا مراد ہے کیوں موبائل کا سوال سورہ نمل کیوں موبائل والا دوست کہا رہ گیا ادھر آجو بھائی بس آ رہے ہیں سورہ نمل نمل سے کیا مراد ہے مکڑی مکڑی نہیں غلط بتائیں چوٹی چوٹی نمل سے مراد ہے چوٹی یا کیوں موبائل دیجئے دیجئے اگر آجائے والنٹر تو بیٹی آپ پہنچے گا کیوں موبائل تعلیت تو بجادے کوئی چلے دی اصحاب کحف کا واقعہ قرآن مجید کے کس سورے میں ہے بتائیں کیوں موبائل کا اگلا سوال یہ کیوں موبائل آپ لے لیجئے اپنا ٹھیک ہے اصحاب کحف کا واقعہ قرآن مجید کے کس سورے میں ہے بتائیے کیوں موبائل کا آخری سوال بتائیں ان کو دے سورہ کحف سورہ کحف میں ہے جناب بلکل ٹھیک چلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسلمانوں نے کتنے حج کیے تھے بتائیں کتنے حج کیے تھے رسول اللہ کی حیات مبارکہ میں یہ سوگوں کا سوال ہے دیجے دیجے ایک ہی حج کیا تھا ٹھیک ہے یہ ایک حج نہیں کیا تھا ہاں غلط ہے یہ غلط ہے یہ ایک حج نہیں کیا تھا بتائیں ساتھ بھی نہیں کیے تھے بتائیں ہاں تین بھی نہیں کیے تھے اب سارے تکے لگانے دو حج کیے تھے دیجئے انہیں سوٹوں کا گفنے پر تعلیہ بجا دیجئے میرے دوستوں خوش آخری منٹ ہے چلیں جی موت کے فرشتے کا نام بتا دیجئے یہ تو بہتشا سوال کیا موت کے فرشتے کا نام اس کو نہیں آتا نا اس کو اوپر سے نیچے پھیکن گی آیا اور گابا کا سٹیبلائزر بھی دوں گا ساتھ میں دو چیزیں دیں گے موت کے فرشتے کا نام بتانے پر موت کے فرشتے کا نام بتائیں بتائیں ان کو بیچے 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 بتائیں مونکر لکیر ہے جی مار دیا سالی مونکر لکیر مونکر لکیر کرامن کاتبین چل ہے کرامن کاتبین ان کو دوں بتائیں جی بتائیں جبراہیل حضرت جبراہیل آپ کو افسوس ہے اپنے فیسنے برکے آپ نے کھائیں گے مجھے دکھ ہے آپ کہیں گے آپ اچھا وہ ان سے پوچھا اسیم بھائی وہ کالے کالے اس میں جو چھے یہ جو وہ جو پیچھے ہاں ہاں صرف بھائی لو بتاؤ بیٹے 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 میں آپ سے چلے میں آیا ہوں گا انہی کو دے دو انہی کو دے دو انہی کو دے دو اسرائیل علیہ السلام صحیح بدا ہے اب میں یہ کروں گا یونیورسل کا پنکھا دوں گا اور گابا کا سٹیبلیزر دوں گا دونوں کے دمیان چلے دیجے اور جاتے جاتے اگر یہ شان کے کچھ گفٹ ہیمپرز یہاں پر آدھے باربسین بھائی یہ مولدی کا کوکنگ آئل بھی دے دو بریک پہ جانے سے پہلے یہ شان کا کیلئے کچھ تحفے ہیں یہ آپ کے لئے ہیں یہ ہے آپ کے لئے یہ شان کا گفٹ ہیمپر ہے آپ خود رکھ لو یہ ملکہ نہیں واللٹر کو کسی دے دیں اور یہ ہے آپ کے لئے چلے در ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہمارے مختلف سیگمنٹ سے ابھی مدعوہ اور شان علم اور ہمارے کچھ دیگر مہمانوں کے ساتھ مختلف سیگمنٹ سے شان رمضان میں ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا سیگمنٹ عالم اور عالم کا جس میں پہلے ہم آپ کو انشاءاللہ ایک پیکش دکھائیں گے اس کے بعد ہمارے علماء کرام یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوال ہوں گے اور ان کے جوابات آئیے آپ کو پہلے پیکش دکھاتے ہیں ہم جب بھی کوئی چیز آسمان کی طرف اچھالتے ہیں تو وہ واپس زمین پر آگرتی ہے یہ کشش سکل ہے جس کی دریافت کا سہرہ نیوٹن کے سر باندھا جاتا ہے لیکن حقیقتاً کیا اس کو سب سے پہلے نیوٹن ہی نے دریافت کیا تھا یا قرآن چودہ سو سال پہلے ہی اس پر سے پردہ اٹھا چکا تھا اور یہ گریویٹی ہے کیا آئیں دیکھتے ہیں سائنسی تحقیقات کے مطابق کشش سکل کی پیدائش اس وقت ہوئی جب کائنات صرف ایٹمی ذرہ